سرکار نے کیا دیا اور عوام پر کیا خرچ ہوا پلتان ویسٹ مینجمنٹ کا اپنی کا چار سال سے آڈٹ نہ ہو سکا ایم ڈیوی ایم سی نبوک روڈ کرپشن کیس ریکارڈ نیپ کے حوالے ہونے میں باعث آڈٹ نہ ہو سکا شہر اولیہ کے سکولوں کی حالت ہوگی بہتر تعلیمی میار میں آئے گی بہتری محکمہ ایڈوکیشن کی جانت سے ملتان کو چیک روڈ باون لاکھ کے ان ایس بی فونڈ جاری مہیا کی جانے والی رقم سکولز میں بلڈنگ چار دیواری اور دیگر معاملات پر خرچ ہوگی سرکاری خزانے کو بڑھانے کے لیے ریسٹ ہاؤسز کو استعمال میں لانے کا فیصلہ ملتان بہاولپو سمیہ صوبہ بھر کے سرکاری ریسٹ ہاؤسز کا ہوگا کمرشل استعمال ریسٹ ہاؤسز بڑی کپنیوں کو مہانہ اور سلانہ بنیادوں پر لیز کرنے کی تجویز تمام محکموں کے ریسٹ ہاؤسز کی تفصیلہ طلب جنوبی پنجاب سمیہ صوبہ بھر میں سیاحت کو ملے گا فروغ غیر ملکی سیاہوں کے لیے سہولیات میں آئے گی بہتری عالمی بینک کا پنجاب حکومت کو ست سرک روڑ پر کرز دینے کا فیصلہ رقم سے ملتان اور دیگر شہروں کے سیاحتی مقامات کی تزین و آرائش کی جائے گی جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں پر سلاب کا خطرہ منلانے لگا بہاولپور میں حفاظتی بندوں کے پشتے کمزور شجاہبات کے مقام پر بھی بند متعدد مقامات سے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہریوں کے گزار شاعر کو بھی انتظامیاں کسی خاطرہ میں نہ لائے ممکنہ سلاب سے نبڑنے کے لیے تیاریاں جاری زفرگر شہر سے گزرنے والی نہر کو پکا کرنے کا کام شروع کر دیا گیا چھوٹی نہر اور اس کے اطراف میں بھی کام تیزی سے جاری ملتان میں ریسکیو، محکمہ صحت، لائف سٹوک کی تیاریاں مکمل رہیم یار خان میں صوبائی وزیر میاں خالد محمود کی ویڈیو لنک کانفرنس سلاب اور باشوں سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی میڈیکل ٹی میں بھیجوانے کا فیصلہ تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کمراس لائر سال، علامہ اکبال میڈیکل کالج اور فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کی ٹی میں بھی شام ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کراچی کے وفت کی ملتان آمد پچیس رکنی وفت کی میئر اور دیگر آلہ افسران سے ملاقات ادھر ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدسر آز ملک کی میڈ کیریئر منیجمنٹ کوز کپتان کے سوروزہ پلان کی تکمیل کے لیے پنجاب حکومت سرگرم منصوب اجات کی تکمیل کے لیے کمیٹی کا قیام سینئر میمبر بورڈ آف ریگنیو اور چیئرمن پی این ڈی سیکرٹی فنانس اور لاو بھی کمیٹی میں شامل ادھر وزیراعظم کفائش شاری سکیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی مقدوم حاشم جوانباغ سبائی وزیر خزانہ کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے سموک کا سبب بنے والی فیکٹیو کے خلاف ہوگی سخت کاروائی قانون چکنی پر ہوگا بھاری ضرمانہ اور کھانی پڑے گی جیل کی ہوا محکمت حفظ محال بہاولپور کی بانڈیٹن ٹی میں تشکیل اسسسٹن ڈیریکٹر محمد عجریز کہتے ہیں اس سال سموگ میں کمی ہوگی ملتان میں پریمی جوڑے کو کوٹ میریج کرنا مہنگا پڑ گیا شادی سے قبل ہی دلہ دلن کے ورسہ نے عدالت کو میدان جنگ بنا دیا دونوں گروپوں کی خواتین اور مرد ایک دوسرے پر ایٹوں سے حملہ آبر کوٹ میریج کرنے والے جوڑے پر پولیس نے مقدمہ درج کر دیا میپکو سناوہ کا انوکھا کارنامہ مازور مزدور کو بھاری بل بیج کر مزدور کی نیدیں چھین لی ایک لاکھ ہی کانوے ہزار سے زائد کا بل بھیج دیا چار ماہ سے دفتر کے چکر لگا رہا ہوں حرباب اختیار سے انصاف فراہم کرنے کی اپی دیرہ غازی خان کارپریشن میپکو کا اڈھائیک روڈ پیکنہ دہندہ ادم ادائیگی پر کارپریشن کے چار ڈسپوزل سٹیشنز کے بجلی کار دی گئی میر ڈیزی خان کہتے ہیں کہ کارپریشن کے مہان آخراجات پانچ کروڑ سب کے عام دنی اڑھائی کروڑ نظام تعلیم کو بہتر بنایا چاہے جپٹی کمیشنر میاں والی زاہد اقبال کی ایڈوکیشن آف سران کو ہدایت تمام اہداف مکمل کرنے اور منیٹرنگ نظام کو بہتر بنانے کیلئے ہدایت ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی پی ایچ اے ملازمی سمیٹنگ نہ کہ سیکیورٹی اور لائٹنگ نہ ہونے پر برہنی کا اظہار بہاورپوس چیمبر آف کامرس کے عہدہ داران کی پریس کانفرنس دو گروپوں میں مفاہمت سے بلا مقابلہ منتخب امیدوران کی شرکت ادھر ملتان چیمبر آف کامرس میں مخصوص نشست و جیتنے والی سیدہ افشا گھلانی کا خواتین کے نام پیغام کہتی ہے کاروبار کی خواہشوان غریب خواتین چیمبر آف کامرس سے رابطہ کریں کام کروانا ہے تو پیسے دینے پڑیں گے ملتان رجسری برانس میں رشوہ ستانی کا بازار گرم شہریوں کا رشوہ طلب کے اچانے کے خلاف احتجاج ادھر محکمہ تعلیم رحیم یار خان کا انوکھا کارنامہ چھوٹی لینے کے لیے ہزاروں روپے رشوہ طلب درجہ سہار ملازمین کا رشوہ طلب کرنے پر احتجاج میاوالی زلعی انتظامیہ کی ملازمین چار ماہ سے تنخواہ ہو سے بحروم پریس کلاب میں یورین کانسل چیرمنز کی پریس کانفرنس اپوزیشن لیڈر امیر عبداللہ خان ڈی سی میاوالی کے خلاف پھٹ پڑے تنخواہیں نہ ملنے پر 28 ستمبر کو احتجاج کا اعلان بہا دن زکریہ یونیورسٹی ملتان میں طالب علم پر بے ہی مانا تشدد کا ماملہ تشدد کرنے والے دس طلبہ نکال دیا گئے جھگڑے میں ملوث طلبہ کے داخلے منسوخ اور ایک لاکھ جرمانہ آئی نکالے جانے والے طلبہ کو دو ہزار ستنا میں بھی طالب علم پر تشدد کی بنا پر ایکسپل کیا گیا پنجاب فورڈ اتھارٹی کا جنوبی پنجاب میں کریکٹ آن ملتان میں ریفیسن جوز یونیٹ ای ونڈ رنک کارنہ سمیت فاس فورڈ ریسٹورنٹ سیل خانوال میں روائل پورز اور اللہ کی مروت ہوتل بھی سیل کر دیا گیا تونسہ شریف میں بچوں کے ساتھ مبینہ بدفعلی کرنے والا دھریندہ گرفتار بچوں کے والدین کی مدائیت میں تھانہ صدر میں مقدمہ دج ادھر حاصل پور میں ڈاکو راج بیل گاب مدینہ چوک میں دکیٹی کی بارتات ڈاکو اہل خانہ کو یرگ مال بنا کر تلائی زیورات نقدی اور قیمتی سمان لے کر فرار فولیس موزرموں کو پھکرنے میں نہ تھا انصداد تشدد سینٹر برا خواتین پر تبدیلی بھاری پڑ گئی وہ عاملات وومن پروٹیکشن آتھارٹی کے سبورد ہونے کے بعد تا حال تا یوناتیا نہ ہو سکی خواتین عملے کا کانٹریکٹ بھی تین ماہ سے ختم عملہ بھی تنخواہوں سے محروم ڈپٹک مشنو ملتان کی جلد مسئلے کے حل کی یقین دہار سبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان کی فیسکو حکام کو اوور بل درست کرنے کے حکمات فیسکو میاں والی دورے پر کسانوں کے مسائل حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ادھر ڈیریکٹر زراد سرگودہ رمضان خان نیازی کا میاں والی کا دورہ کپاک کی پیداواری حدف بارے بریسنگ لی بہاول پر میں پاکستان رینجرز کی جانب سے چولستان کے علاقے ایک سو دو ڈی بی میں فری میڈیکل کیمپ کہنے کار سکول کے بچوں کا معاینہ کیا گیا ڈی ایس آر محمد یونس نے بچوں میں کھلونے بھی تخصیم کی خانپور میں خواتین وکلا بار اور سہولہ سینٹر کا افتتاح ڈیرسٹک اینساشن جج آسف سائی دوان نے سینٹر کا افتتاح کیا ڈیرسٹک بار رحیم یار خان کے لوئر ویل فیل کانسل میں سینئر قانوندان چودری محمد طیب کی شمولیت محمد طیب نے کہا کہ وکلا کی بہبود اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے لوئر ویل فیل کانسل اپنا کردار ادا کرتی رہے گی پروفیسر عطا محمد جعفری جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے امیر مقرر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ووٹنگ کے ذریعے امیر کا انتخاب کیا ملتان آل پاکستان ملک سلاح الدین ڈوگر پاکستان پریمیر لیگ فوٹبال کا آغاز پاکستان ائر فورس اور کے الیکٹرک راچے کی ٹیموں کے درمیان میٹ بغیر کسی گول کے برابر اورڈر اغازی خان آرچ کانسل میں عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے تقریب ایڈیشنر کمیشنر اصغر زیا ایم پی شاہینہ نجیب خوصہ سمیت لہور سے آنے والے سیاحوں کی خصوصی شرکت شہریوں کی زانت سے وائیکلز کا پرتفاق استقبال کیا ہلائنز آپ جان چکے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ علی پور ڈی ایس پی ٹرافک زبید بنگش کی ہدایات پر انچارج ٹرافک پولیس علی پور عبد الماجد کی سربراہی میں تحصیل علی پور میں کاروائیاں جاری ہیں کاروائیاں زائد کرایا لینے والے ڈرائیورز اور ایکسٹرا گیس لندر رکھنے والے مسافر ویگنوں کے خلاف کی گئی ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں علی پور سے خبر آ رہے ہیں جسے آگاہ کر رہے ہیں ڈی ایس پی ٹرافک زبید بنگش کی ہدایات پر انچارج ٹرافک پولیس علی پور عبد الماجد کی سربراہی میں تحصیل علی پور میں کاروائیاں کی گئی ہے نمائندہ روحی علی حسن سے مزید تفصیلات آنے کے جی علی حسن آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے ڈی ایس پی علی پور ٹرافک پولیس زبید بنگش کی اس آگاہ کر انچارڈ ٹرافک پولیس علی پور عبد الماجد کی سربراہی میں تحصیل بر میں زیاد کرائے لینے والے درائیوز ایکسٹر گیس لندر رکھنے والے مسافر ویگنوں پر خلاف پارویاں جاری ہیں ٹرافک پولیس نے طمق پانت صدر علی پور میں درائیوز ہزار کی خلاف مسافر بین میں زیاد گیس رکھنے اور زیاد کرائے شکریہ علی حسنہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں مولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرئے اور آپ کو بتائیں کہ سرکار نے کیا دیا اور عوام پر کیا خرچ ہوا ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا چار سال سے آڈٹ نہ ہو سکا ایم ڈیوی ایم سی نوے کروڑ کرپشن کیس میں ریکارڈ نیب کے تحویل میں ہونے کے باعث آڈٹ نہیں ہوا ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے گزشتہ چار سال کا ریکارڈ ملتان نیب کے پاس ہے نیب ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں نوے کروڑ روپے کی ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے ریکارڈ نیب ملتان سے واپس آنے کے بعد سپیشل آڈٹ کا آغاز ہوگا جبکہ پہلے ہونے والی آڈٹ رپورٹ میں نوے کروڑ روپے کی بے ذابط گیاں سامنے آئیں تھیں جس کے بعد شہری کی درخواست پر نیب نے ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں تحقیقات کا آغاز کیا ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو تمام ریکارڈ نیب آفیس جمع کروانے کی ہدایات کی گئیں جبکہ دوسری جانی پیشل آڈٹ مزشتہ چار سال کے ریکارڈ پر دوبارہ سے آڈٹر جنرل کی ٹیم کی جانب سے کیا جائے گا جو ریکارڈ نہ ہونے کے باعث شروع نہیں کیا جا سکا اور شہری علیہ کے سکولوں کی حالت ہوگی بہتر تالیمی میار میں آئے گی بہتری محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے ملتان کو چھے کروڑ باون لاکھے ایم سی بی فنڈز جاری کر دیا گیا حضرت تفصیلات اس رپورٹ میں جانے گا فنڈز جاری ہونے والے سکولوں میں جلال پور پیر والا شجا عباد ایڈوکیشن کے جانب سے مالی سال کے پہلے چار ماہ کے فنڈز جاری کیے گئے فنڈز کے تاہر سکول میں ویلڈنگ چار دیواری واشنگ کی حالت پر نیچر کو بہتر بنایا جائے گا فنڈز سکول ہیڈ سکول کی حالت پر بچٹ خرچ کر سکیں گے جبکہ محکمہ ایڈوکیشن کے جانب سے فنڈز سکولوں کے اکاؤنٹس میں جاری کر دیا گئے ہیں قرض مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے پہلے چار ماہ کے جاری کیے گئے ہیں اور پنجاب حکومت کے غیر ملکی قرضوں سے سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ عالمی بینک سترہ کروڑ روپے کا قرض پنجاب حکومت کو دے گا تفصیلات کے لیے دیکھیں یہ ریپورٹ حیر ملکی قرضوں سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عالمی بینک پنجاب حکومت کو ستر کروڑ پر قرض دے گا اس رقم سے سیاحت کی مزید مقاماتیں بہتری اور تزدین و رائش کی جائے گی حیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی سیاحت کی بہتری کے لیے لائے جائے گا پرپلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سیاحت کے منصوبے مکمل کیا جائیں گے سیاحت کے اداروں کی استعداد کار بھی بڑھائی جائے گی حیر ملکی سیاحتوں کے لیے سیاحت اور سہولیاتیں بہتری لائے جائے گی پنجاب میں 13 اکتبڑ سے بقاعدہ اس منصوبے کا آغاز کیا جائے گا بھارت کے جانب سے دریائے چناب اور سسلس میں پانی چھوڑے جانے کے بعد مظفرگڑ میں سلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے سوپر بند کے علاقے میں لوگ پریشان ہیں جبکہ دریائے کے کنارے آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی انصامات کہے گئے ہیں آمیر ڈوگر کی رپورٹ لیکھیں مظفرگڑ کے علاقہ دعابہ کے لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی بھارت کی جانب سے دریائے چناب اور دریائے ستروج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد مظفرگڑ میں سلاب کا خطرہ ہے لوگوں نے نقل مقامی شروع کر دی ہے دوہزار دس اور دوہزار چودہ میں بھی اس علاقے میں سلاب آیا تھا جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا زلی انتظامیہ کی طرف سے کوئی اطلاعات نہیں کی گئے اور نہ ہی کوئی فلیٹ کی وارننگ جاری کی گئی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹرین پر سفر کرنا ہے تو بکنگ کی پریشانی چھوڑ دیجئے پاکستان ریلوے نے ریزرویشن آفیس کے افقات اکار میں اضافہ کر دیا ہے ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن ریزرویشن آفیس رات بارہ بجے تک کھولے رہیں گے اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مزید تفصیلات کے لیے گوہر رحمان سے رابطہ کر رہے ہیں جی گوہر رحمان بتائیے گا اچھا اقدام سامنے آیا ہے ریلوے حکام کی جانب سے جی بلکل پاکستان ریلوے کی جانب سے ایک اچھا اقدام دیکھنے میں ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے جیسے ہی چارٹ سمالا ہے تو ریلوے میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے جتنے بھی ریلوے سٹیشن ریزرویشن جو آفیس ہیں ان کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا گیا ہے ان کے اوقات کار میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے نیا جو اوقات کار ہے اس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے کہ صبح آٹھ بجے جو ہے ریزرویشن آفیس ہیں وہ کھل جائیں گے اور رات بارہ بجے تک یہ ریزرویشن آفیس کھلے رہیں گے اس حوالے سے جو یہاں پر کام کرنے والا عملہ ہے اس کی شفٹوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے دو شفٹوں میں یہاں پر عملہ کام کرے گا آٹھ ہٹ گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے اور یہ ریزرویشن آفیس جو ہے یہ تمام ریلوے سٹیشن پر کھول دے گے اس وقت ہم کینٹ ریلوے سٹیشن پر موجود ہے جہاں پر آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے بارہ بجے تک یہ ریزرویشن آفیس جو ہے کھلا رہے گا اس حوالے سے وفاقی وزیر ریلوے کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریلوے میں جیسے انہوں نے چاس مالت ان کا کہنا ہے کہ میں بہتری لاؤں گا اور اس حوالے سے یہاں پر جو احکامات ہیں ان پر عمل درامت بھی سختی سے کروایا جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے تو ٹرینے بھی چلانے کا اعلان کیا گیا ہے تین ٹرینے انہوں نے ریسنٹ اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ ہی اعلان کیا گیا تھا ریزرویشن آفیس ہے ان کے اوقات کار میں بھی اضافہ کر جائے گیا اور جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لئے اچھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہاں سے چلنے والی روحی ایکسپریس جو یہاں سے چلا کرتی تھی اس کو بھی وفاقی وزیری ریلوے شیخ رشید کی جانب سے بحال کر دیا گیا اس کو چند دن میں بزابطہ وہ ٹرین جو ہے اپنی پٹری پر آ جائے گی اس حوالے سے مسافروں سے ہماری بات ہی تو ان کا کہہ رہا تھا کہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرین کا سسٹم جو ہے یہ بہتر ہو رہا ہے سفر بھی آسان ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ جو ٹرین پر سفر کیا جائے کیونکہ آپ جو ہیں آسانی کے ساتھ لمبا اگر آپ سفر کرنا چاہتے تو آپ ٹرین کا سہارہ لیتے اس حوالے سے اگر ملتان ریلوے سٹیشن کی اس وقت موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹرینوں کا اوقات کار ہے اس پر بھی بھرپور عمل کیا جا رہا ہے جو ٹرین نے وقت پر آ رہی ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بوکنگ کا تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ چل رہا تھا کیونکہ یہاں پر بوکنگ کا جو اوقات کار تھے ٹرینوں کی جنوی پورے جنوی پنجاب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں سفر کے لیے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بوکنگ کرائی جائے اور اچھی سے اچھی جو سفر ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اس حوالے سے یہ اقدام پاکستان ریلوے کا کہ ریزرویشن آفیس جو ہیں رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے تو یہ اچھا اقدام ہے شہری اس کو پذیرائی مل رہی ہے شکریہ گوھر رحمان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سلاب کے ممکنہ خطرے کی بات کرے تو بہاولپور میں ممکنہ سلاب کی آمد کے پیش نظر شہری اور دہی آبادی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں مہکمنہار کے غفلت کے باعث دریاز ستلج کے حفاظتی بند کے پوشتے کم سور پڑ گئے بارشوں کی وجہ سے مختلف مقامات پر بند میں گہری درانے پڑ چکی ہیں مہکمنہ انہار کی غفلت کے باعث غزشتہ کئی ساروں سے بند کی مرمت ہی نہیں کرائی گئی ممکنہ سلاب کے پیش نظر شہری آبادی میں خطرات کے بادل منڈلانے لگے پانی کا چھوٹا سا ریلہ بھی بند کو توڑ کر آگے جا سکتا ہے شہری آبادی کی حفاظت کے لیے دس کلومیٹر کا ایمپرس بند اور پانچ کلومیٹر کا جھانگی والا کے مقام پر دو بند بنائے گئے تھے لیکن دونوں بند کمزور ہو چکے ہیں درانے پڑ چکی ہیں سلابی ریلہ آنے کے صورت میں شہر اور دہی علاقے زیر آب آ سکتی ہیں ادھر شجابات شہر کو سلابی ریلہ سے بچانے والا بند مقامی ذیبیداروں نے متعدد مقامات سے غائب کر دیا انتظامیہ کے جارم سے شجابات میں ممکنہ سلاب کے لیے ہائی الیرٹ چاری کر دیا گیا شہر کو سلابی ریلے سے بچانے والا کروڑوں کی لاغت سے تیار ہونے والا بند مقامی ذیبیداروں اور بھٹا مالکان نے متعدد مقامات سے غائب کر دیا بند کو ڈیرہ پونٹا نورن والا کراری سمیت متعدد مقامات سے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا کروڑوں پے کی لاغت سے بنایا گیا یہ بند بڑے سلابی ریلوں سے شجابات شہر کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ متعدد وار انتظامیہ کو آگاہ کیا مگر انتظامیہ میں سے کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کی طرف سے شجابات میں ممکنہ سلاب کے لیے ہائی الیرٹ بچاری کر دیا گیا سلاب کے صدباب کی بات کرے تو سبائی وزیر میاق خالد محمود کے سربراہی میں سلابی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی رہیم یارخان سے ایڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر احسان علی جمالی نے بریفنگ دی اور تفصیلات چانی اس ریپورٹ میں بریفنگ میں اسسسٹنٹ کمیشنر رہیم یارخان ہیرہ رزوان ایس ای انہار غلام مرتضیٰ بلوچ ڈیو ایمیجنسی ڈاکٹر عبدالسطان ڈیو سوشل ویلتیر سفڈر وڈائچ سی ایو ہیلتھ آتھارٹی ڈاکٹر مخدوم بشارت حسین اور سی ایو ایڈوکیشن سناؤلہ سیرانی سمیت تمام محکموں کے اوفیسر شریک تھے ایڈیو جیوزیو نے بتایا کہ زیرہ میں سلابی صورتحال نہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تمام محکموں نے فرضی مشکیں بھی کر لی ہیں دریاں میں موجود ایسے موضوعات جو بہاو تیز ہونے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کی نشاندہی کر لی گئی فلایڈ ریلیف کیمپ لگانے کے لیے جگہوں کی نشاندہی بھی کر لی گئی اور سہودیات کی فراہمی کے لیے تمام محکموں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں دوہتروں پولیس میں اعلی افسران کے متعدد سیٹکھالی ہیں تائیناتیاں نہ ہونے کے باعث شہر میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی ہیڈکوارٹ سمیت دیگر عہدوں پر افسران تائینات نہ ہو سکے روہ ماں کے صرف ایک ہفتے میں تین کامسن بچیوں سے اجتماعی زیادتی اور دو بچوں سے بدفعلی سمیت ایک معصوم کے قتل کا دل خراش واقعہ رونما ہو چکا ہے پولیس روایتی ہتکنڈے اور طفل تسلیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اس وقت لوڈرہ میں ایس پی انویسٹیگیشن کی اسامی تین سال سے خالی ہے اسی طرح ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر لوڈرہ ڈی ایس پی سزر لوڈرہ سرکل ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کی اسامیاں خالی ہیں دوسری جانے موجودہ ڈی پیو عثمان ایجاد باجوا کے بارے میں اطلاعات ہیں کابو پانے کے لیے متحرک ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے برائیگی پولیسی پر عمل درامنہ کرنے والوں کو چرمان ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی بہاولپور محکمہ تحفظ محول سموک پر کابو پانے کے لیے متحرک سموک کا سبب بننے والی انڈسٹریز پر مونیٹرنگ کرنے کے لیے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر محولیات محمد ادریس نے ٹیم تشکیل دے دی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر محمد ادر کا کہنا تھا کہ تمام فیلڈ افسران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ سموک کا سبب بننے والے ذرائع کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے خاص طور پر بھٹا جات اور انڈسٹریز پر کڑی نظر رکھی جائے تمام کابشیں کر رہا ہے کہ سموک اس سال نہ ہو جیسے پچھلے سال کی صورت حال کی اس سلسلے میں تمام بھٹا جات کو نوٹس دیے جا جکی ہیں کہ وہ 20 اکتوبر سے لے گے 31 دسمبر تک اپنا کام بند رکھیں گے اور پھٹوں میں جلائی نہیں کرے گی محکمہ محولیات دن رات کوشہ ہے کہ سموک پر مکمل قابو پایا جا سکے اور خلاف وزی کرنے پر بلا تفریق کاروائی کی جائے گی پالیسی پر عمل در عمل نہ کرنے والوں کو جرمانی ادا کرنے کے ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی ابھی آپ کو بتائیں نیشنل انسٹریٹو آف مینجمنٹ کرازی کے 25 رکنی وفد کے چھے روزہ دورہ ملتان کے متعلق وفد کی میونسپل کارپریشن آفیس حامد میئر ملتان نوید الحق ارائی نے پرتپاک استقبال کیا گوھر رحمان کی رپورٹر نیشنل انسٹیٹو آف منیجمنٹ کرازی کا 25 رکنی وفد جنوبی پنجاب کے چھے روزہ دورے پر ملتان پہنچا اپنے دورے کے دوران وفد میونسپل کارپریشن آفیس پہنچا تو میئر ملتان چوتری نوید الحق ارائی نے استقبال کیا خصوصی وفد نے دورہ ملتان میں ڈی جی ایم ڈی اے کمیشنر ملتان ڈپٹی کمیشنر اور میئر سے ملاقاتیں کی وفد میں میڈ کیریئر منیجمنٹ کورس کے افسران شامل تھے اس موقع پر میئر ملتان چوتری نوید الحق ارائی نے وفد کو میونسپل کارپریشن کے سیٹ اپ کے بارے اگاہ کیا میر ملتان کا کہنا تھا کہ اولیہ کرام کے سرزمین پر کراچی سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ملتان کے لوگ امن محبت اور پیار بانڈنے والے ہیں جتنے بھی افیسر ملتان شہر میں آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ مدینہ تو لولیہ میں تجریف رائیں اور ہمارے لیے یہ انتہائی آنر کی بات ہے نیشنل انسیٹیوٹ آف منیجمنٹ کا پچیس رکنی وفد اپنے دورہ جنوبی پنجاب کے سلسلے میں ملتان کے بعد کل سے بھاول پور اور ویہاری کا دورہ کرنے کے بعد واپس کراچی روانہ ہو جائیں گے کیمرامین محمد آمیر کے ساتھ کوہر احمان ملتان محکمہ تعلیم کی خستہ حالی کی بات کرے تو راجنپور کے تحصیل روزان میں تعلیم حاصل کرنا ایک خواب بن گیا بستی دھنی بخش کے علاقے میں بچوں کے لیے کوئی سکول ہی موجود نہیں علاقہ مکین بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت پڑھانے پر مجبور ہے دیکھئے خورم شہزاد کی ریپورٹ تحصیل ہیڈکوارٹر روجہان سمحس پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ بستی دھنی بخش میں سکول نہ ہونے کے برابر ہے سو سے زیادہ گھروں کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہونے سے بچانے کے لیے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ان کے مطابق بستی کے قریب کوئی سکول موجود نہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو زیادہ دور نہیں بھیج سکتے یہاں پر کچھ کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے ہم اپنی تحت خود یہ تعلیم کر رہے ہیں اور ہمارا ریکویسٹر سار وزیراعلا بزر سہتے کہ یہاں سکول دیں کچھ سکول کی انتظام نہیں ہے علاقہ مکینوں نے وزیراعلا سے بستی میں سکول فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر ملک کے کارامند شہری بن سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قرم شہزاد بھٹا روحی راجنپور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز جاری ہے آج دو لاکھ بانوے ہزار چھہ سو پچپن بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے انصداد پولیو مہم چوبیس ستمبر سے اٹھائی ستمبر تک جاری رہے گی مزید تفصیل آج جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال نیازی آگاہ کیجئے گا انصداد پولیو مہم سے متعلق جب کوئی انصداد پولیو مہم کی بات کہیں تو میٹ میں سید کی جانب سے چوبیس ستمبر کو اس کا آگاہ کیا گیا تھا آج تیسرا روز ہے سوالے سے آج دو لاکھ بانوے ہزار چھہ سو چھپن بچوں کو انصداد پولیو سے بچوں کے قطرے پھلائے جائیں گے اس سوالے سے کہ ہم بات کہیں تو ملتان بارے میں اٹھائی سو چوبیس زیادہ مومبائل ٹیمیں کام کر رہے ہیں لیکن دو سو زیادہ فکس ٹیمیں ہیں جو کہ ملتان کے مختلف سٹیشن پر ٹرانسپورٹ کے پلیس پر عوام مقامات پر چناتی گئی ہیں اس سوالے سے کہ ہم بات کہیں گزشتہ دو روز کی کارکردی کی بات کہیں تو جو محکمہ سیت کی ٹیمیں کو جانے سے پانچ لاکھ سی زیادہ بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پھلائے گئے ہیں ان دو دنوں میں ایک سو ایک بچوں کو جو ان کے والدین تھے انہوں نے انصداد پولیو کے قطرے پھلانے سے انکار کیا جس پر محکمہ سیت کی حقام کا یہ کہنا ہے کہ ان کو آج منانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ والدین اپنے بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پھلانے پر حضاب مند ہو جائے اس کے ساتھ محکمہ سیت حقام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو پولیو کے انصداد پولیو کے قطرے نہیں پھلاتے تو اس حوالے سے ایف آئی آر بھی درج کی جائے سکتے ہیں والدین کے خلاف اس کے ساتھ آٹھ لاکھ سے زیاد بچوں کو انصداد پولیوں کے کترے پلانے کا تارگٹ مختصر کیا گیا ہے آج تیسرا روز ہے تین مین روز کے گیسی جبکہ جو اگلے دو روز ہیں ان کو کیچپ ڈے کہا جاتا ہے اس حوال سے جو بچے رہ جائیں گے ان کو انصداد پولیوں کے کترے پلائے جائیں گے اس حوال سے گزشتہ دو روز میں جو محکمہ سیت کی ٹیموں نے تارگٹ رکھا تھا وہ بانوے پرسنٹ اچھیف کیا گیا ہے اس حوال سے جو محکمہ سیت حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بانوے پرسنٹ اس لیے اچھیف کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ بچے پیپرز دینے گئے تھے اور وہ موجود نہیں تھے گھر پر جس پر جو بکی آٹھ پرسنٹ تارگٹ ہے وہ آج پورا کھا لیا جائے گا جبکہ جو آج تارگٹ مختصر کر گیا دو لاکھ باون ہزار سے زیادہ بچوں کو انصداد پولیوں کے کترے پلانے کا وہ آج پورا کھا لیا جائے گا اور جو اگلے دو روز ہیں ان میں ان بچوں کو انصداد پولیوں کے کترے پلائے جائیں گے جو ابھی رہا چکے ہیں یا جن کے والدین ہیں ان کو پولیوں کے کترے پلانے سے انکار کیا ہے اس حوال سے محکمہ سیت کی جہدیم و جنرسی انصداد پولیوں محمد کا اتصالہ جاری ہے جو کہ اٹھائیس سمبر تک جائے گا جبکہ آج اس کا تیسرا روز ہے شکریہ بلال آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں خبروں کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے آپ کو بتائیں کہ میاں والی میونسپل انتظامیہ کی نا اہلی گورنمنٹ ہائی سکول کی دیوار کے ساتھ گندگی کے جہر بچے تافن زدہ محول میں تعلیم حاصل کرنے پر مضبور ہیں جبکہ طلبہ اور دکاندار سراپایا چجاج ہے اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیں گورنمنٹ ہائی سکول میاں والی کی بیرونی دیوار کے ساتھ اکسہ دراز سے گندگی کے دھیر لگے ہیں جبکہ سکول کے باہر سیورج کا پانی بھی جمع رہتا ہے جس کی وجہ سے مچھوں کی بہتات میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بچے تافن زدہ محول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں بچوں اور دکانداروں نے میونسپل کمیٹن انتظامیہ کے حلاف احتجاج کیا ہزرات کو بھی دشواری ہے اور بچوں کو بھی دشواری ہے باقی اسی روڑ پہ جو ایمین صاحب جو امجد علی خان کا بھی گھار ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے ان کا کاروبا تباہ ہو رہا ہے تافن کی وجہ سے خریداروں نے دکانوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے گندہ پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن چکا ہے ایمین امجد علی خان کی جانی سے بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے بچوں اور دکانداروں نے ڈی سی میاں والی زاہد ایک بار آوان سے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلے کا نوٹس لے کر صفائی کے فوری حکامات جاری کیے جائیں کیپنا مین شرعات اقبال کے ساتھ اختر مجال میاں والی ادھر بہاولپور کے علاقے چولستان ایک سو دو ڈی بی میں پاکستان رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا مختلف سکولوں کے بچوں کا بھی معاینہ کیا گیا مسلم ملک کے ریپورٹ دیکھئے بہاولپور کے علاقے چولستان میں پاکستان رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ پاکستان رینجرز سولہ ونگ کے ذریعہ تمام نواہی علاقے ایک سو دو ڈی بی چولستان میں لگایا گیا جہاں کسی مرکزے صحت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے اپنا طبی معاینہ کھرایا مریضوں کو مفتد بیات بھی فرہم کی گئیں میڈیکل کیمپ میں اڈگڈ کے تمام سکولز کے بچوں کا بھی مفت معاینہ کیا گیا جنہیں ادویات کے ساتھ ساتھ کھلونے بھی دیئے گئے پاکستان رینجرز سولہ ونگ کے ونگ کمانڈر لیفٹنین کرنل راہیل نسار نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا انہوں نے علاج کے لیے فرہم کی جانے والی تمام تر سہولیات کا جائزہ لیا اور انہیں سراہا ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کے دوران چار سو کے قریب مریضوں کو چیک کیا گیا مریضوں کو صحت و صفائی کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی کیمرہ مین اسمان نواز کے ساتھ محسن الملک روحی بہاولپور ابھی آپ کو بتائیں کہ بزلی کے واجبات کی ادم ادائیگی کے باعث ڈیزی خان کے ڈسپوزل پم کے کنیکشن منکتا کر دیا گیا کارپریشن نے تین ماہ سے بزلی کے بھی لادا نہیں کی ڈیرہ غازی خان میں بجلی کے واجبات کی ادم ادائیگی پر میپکو نے کارپریشن کے چار ڈسپوزل کی بجلی کار دے گئی مینسپل کارپریشن نے تین ماہ کے بجلی کے واجبات ادا نہیں کیے تھے جس کے باعث بجلی منکتا ہو گئی بجلی کنیکشن منکتا ہونے والے ڈسپوزل میں نظام آباد، مصوم آباد، رشید آباد اور ریلوے روڈ ڈسپوزل شامل ہیں ڈسپوزل کے علاوہ کارپریشن کے مددد وارٹر سپلائی ٹیوبل بھی تین ماہ سے میپکو کے ناد ہندہ ہیں کارپریشن غزشتہ تین ماہ سے میپکو کی اڈھائی کروڑ سے زائد کی ناد ہندہ ہے میر ڈی جی خان شاید حمید چانیہ کا کہنا تھا کہ کارپریشن کے مہانہ اخراجات پانچ کروڑ لبکہ انکم دھائی کروڑ ہے ٹیوبل اور ڈسپوزل پانپ بند ہونے سے شہر میں پانی کے سپلائی مہتر ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں طلبہ تشدد کیس میں ملوث دس طلبہ کو یونیورسٹی انتظامیہ نے ایکسپیل کر دیا ہے طلبہ پہلے بھی لڑائی کے واقعات میں یونیورسٹی سے نکالے جا چکے ہیں اسی پر دیکھئے بلال نیازی کی یہ ریپورٹ بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں لڑائی کے واقعات معمول بن گئے لڑائی میں ملوث طلبہ یونیورسٹی سے نکالے جانے کے نوٹسز کے باوجود بے خوف کیوں روحی نے سب پتا چلا لیا بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں حالیات شدود کے واقعات میں ملوث دس طلبہ کو ڈسپلینری کمیٹی نے ایکسپیل کر دیا طلبہ پر دس دس ہزار روپے کے جرمانے بھی آئیت کر دیا گئے جھگڑے میں ملوث طلبہ کے داخلے بھی منسوخ کر دیا گئے نکالے جانے والے طلبہ میں مہر نوید غزنفر عبد الرحمان رانا جنید امجد واجد خان رمضان حراج سمیل صرف راز توفیق احمد اور عثمان گبول شامل ہیں ان طلبہ کو ایکسپیل کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا جا چکا ہے لڑائی کے واقعات میں ملوث طلبہ کو یونیورسٹی کی جانب سے نکالے جانے کے باوجود دیگر طلبہ فیصلے پر غیر مطمئن نظر آئے مسئلہ یہ نہیں ہے ایکسپیل کرنا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایکسپیل کرنے کے بعد پھر دوبارہ یونیورسٹی کے اندر انٹری کیوں نہیں روک پاتی انتظامیت طلبہ پہلے بھی یونیورسٹی میں جھگڑوں کے واقعات میں ملوث ہونے پر نکالے جا چکے ہیں رانا جنید، اسمان کبول، بہر نبیت کو دو ہزار سترہ میں فارمیسی کے طلبہ علم پر تشدد کے واقعے میں ملوث ہونے پر ایکسپیل کیا گیا تھا وائس چانسلر، ڈاکٹر تاہر امین کے دور میں ایک سو چالیس طلبہ علموں کو لڑائی کے واقعات میں نکالا جا چکا ہے جن میں سے سو سے زائد طلبہ علم کچھ عرصے بعد یونیورسٹی میں موجود نظر آئے طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی کمزور قانونی ٹیم کے باعث طلبہ سٹے لے کر واپس یونیورسٹی آ جاتے ہیں انتظامیہ سٹے ختم کرانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرتی کیامرامین راو شہباد کے ساتھ بلال نیازی ملتان عوامی مسائل کی کچھ بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پیدل چلنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا فوٹ پات پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار سے راہ گیروں کا گزرنا بھی محال ہے جبکہ مینسپل کارپریشن نے یکم اکتوبر کے بعد تجاوزات سے شہر کو پاک کرنے کا اعادہ کر لیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں اکبال صادق ملتان میں پیدل چلنے والوں کے لیے راستے ہی بند کر دیے گئے جگہ جگہ تجاوزات مافیا نے تمام پٹ پات پر قبضہ جمع لیا کہیں موٹر سائیکل تو کہیں ریڑی بان موجود ہیں دکانداروں نے دکان کی حدود سے باہر اسٹالز لگا کر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے مونسپل کارپریشن نے اکتوبر تک شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے نئی ڈیڈلائن دے دی ان کو سمان ویسے واپس نہیں کیا جاتا ہے یا تو ان کو فائن کیا جاتا ہے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ زبد کر لیا جائے کاروبار کا مرکز سمجھے جانے والا ممتازہ باد بازار ہو یا حسینہ گاہی بازار صورتحال ایک جیسی ہی ہے تاجر برادری بھی تجاوزات سے پاک پھٹ پات کی خواہ نظر آئی صدر حسینہ گاہی بازار کا کہنا تھا کہ بارہاں کوشش کی کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ حل کیا جائے لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ریڈی بانو نے موقف اختیار کیا ہے اگر انہیں ریڈیاں لگانے کے لیے الگ جگہ پر آم کر دی جائے تو پھٹ پات خالی کر دیں گے کیمرہ ٹیم ساتھی ریپورٹر جنید انور گوہر رحمان کے ساتھ اقبال صادق ملتان اور انتظامی ناہلی کی بات کریں تو کوٹ ادو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بلڈنگ ایک سال قبل مکمل ہونے کے باوجود بھی سروس شروع نہ ہو سکے بلڈنگ کو تعلق لگ گئے سروس شروع نہ ہونے پر اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کوٹ ادو ریسکیو ون ٹو کی بلڈنگ ایک سال قبل مکمل ہو جانا تھی لیکن ریسکیو سروس ایک سال کا عرصہ گزرنے کی باوجود شروع نہ ہو سکی ریسکیو سروس شروع نہ ہونے پر بلڈنگ کو ایک سال سے تعلق لگے ہوئے ہیں تحصیل کوٹ ادو آٹھ لاکھ آبادی کا شہر ہے آئے روز ٹیفک ہاتھ ساتھ اور آگ لگنے جیسے واقعات معمول بن چکے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سروس نہ ہونے پر زخمیوں کو اسبطال پہنچانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے شہر میں فائل برگیٹ کی گاڑی نہ ہونے پر آگ بجانے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا دوسری جانب شریف میں مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا جنرل بس ٹینڈ عرصہ دراز سے بند رہنے کے باعث بود بنگلے کی شکل اختیار کر گیا ہے جو اب کے قریبی مکینوں نے بس ٹینڈ پر جانور باننا شروع کر دیا ہیں تفصیلات جانیہ سجاد حسین کے سیپورٹ میں اج شریف کے مکینوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا سرکاری جنرل بس ٹینڈ انتظامیہ کی غفلت کے باعث عرصہ دراز سے بند پڑا ہے مناسب دیکھ بار نہ ہونے کے باعث بس ٹینڈ کی امارک بھی خصہ حالی کا شکار ہے قریبی آبادی کے مکینوں نے امارک کی دیوار توڑ کر اس میں جانور باننا شروع کر دی ہیں جبکہ جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے ہیں جنرل بس ٹینڈ کی ویرانی کی وجہ سے میونسپل کمیٹی کی سلانہ آمدنی کا ذریعہ بھی بند ہے شہلیوں نے ڈی سی بہاولپور سے نوٹس لیتے ہوئے بس ٹینڈ کو فعل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین روحی اچھریف ابھی آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں رحیم یار خان میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے افسوسناک واقعے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور دکانوں کی چھتے اٹھ گئی ہیں رحیم یار خان سے یہ خبر آ رہی ہے جسے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جہاں پہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور سلنڈر دھماکے کے بائی آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ حادثے میں دکانوں کی چھتے اٹھ گئی ہیں رحیم یار خان سے یہ خبر ہے مناظر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رحیم یار خان میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں آمیر بھٹی نمائندہ روحی سے تفصیلات جانیں گے جی آمیر بھٹی آگاہ کیجی گا ریس کیو کاروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں یہ جگہ ہے رحیم یار خان کی ابو زیبی پل کے قریبی ہے جہاں پہ گیس کے لیکیج کے بعد یہاں پہ گیس سلنڈر موجود تھے الیکٹرونیس کی دکان تھی آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی بھی خطرہ ہے ابھی بھی سلنڈر سے بھو آ رہی ہے اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہمیں ادائیت دی گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو اہلکار یا کوئی بھی آپ کو بندہ یہاں پہ نظر نے گا کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی خطرہ ہے یہ جگہ ہے ابو زیبی پل کے قریبی ہے جہاں پہنے آٹھ بجے کے قریبی یہاں پہ لیکیج شروعی تھی سلنڈر میں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاری تھی جو دکان کا مالک تھا اس کا جو ملازم تھا اور پانچ سے چھوئے لوگ اور بھی تھے جو ان کے ہمسائے تھے ان کی مدد کر رہے تھے اس حوالے سے لیکیج کے بعد دھماکہ ہوا اور دھماکہ زوردار ہوا ایسا دھماکہ ہوا کہ آپ کو یہ مناظر بھی میں پھر سے دکھاتا چلوں یہ تین دکانیں ہیں مین یہ دکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پنکھے بھی یہاں پہ باہر پڑے ہیں اس کے علاوہ جو سلنڈرز ہے بائک بھی ہے یہاں پہ تمام جو سمان ہے وہ باہر پڑا اور چھتیں بھی اس کی اڑ چکی ہے ساتھ ہی جو تین سے پانچ دکانیں وہ بھی کافی اس سے متاثر ہوئی ہیں اسی حوال سے مزید جانتے ہیں لوگوں سے جو یہاں پہ اینی شاہدین تھے سر بتائے گا کس طرح سے دھماکہ ہوا ہے جب آپ نے دیکھا تھا تو ریسٹویل کار بھی یہاں پہ نہیں پہنچے تو زخمے کو آپ نے کس طرح شیگزہ دہا ہسپتال منتقل کیا بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے تو یہ ریفیلنگ کی دکان تھی یہاں پہ لوگ اپنا گیس سینڈر کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ ریفیلنگ کے دوران سے گیس بھر جانے کی وجہ سے اچانک دھماکہ ہوا جو سات لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی شدید چھلسے ہیں جسے آگ پھیلی تو تقریبا سات آٹھ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے بار بار ریسکیو کال کی لیکن ریسکیو ہمیں ریسکیو ٹائم دینے میں بڑی دیل لگتی بیس سے پچیس منٹ کا فاصلہ ہے لیکن ریسکیو ہمیں آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی یہاں سے دس بارہ گلومیٹر پیچھے جو آویل ہوئی ہے تو اب صرف یہی چاہیں گے کہ ایندہ بھی ایسا واقعات نہ ہوں ہم انتظامیہ ڈی سیو صاحب ریمیر کان ڈیپٹی کمیشنر باول پور اور دوسرے حکام سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جناب کہ آپ ان لوگوں کو جو ایسے کام کر رہے ہیں ان سے مطالبہ یا تو ٹریننگ دی جائے ان کو پروپر ایک لیسنس دیا جائے جس سے ایسے ایندہ واقعات نہ ہوں یا اگر ہو رہا ہے تو اسی ایسے غیر کرونی کاروبار جو ہے اس کو روکا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات سے رکا جا سکے اور ایسے واقعات نہ ہوں کیونکہ اس میں انسانی جانوں کا بھی زیاہ ہونے کا خطرہ ہے ابھی تک تو یہ جو معلومات آ رہی ہیں پیچھے سے جو ہمارا رابطہ ہے لوگوں سے وہ کچھ یعنی جو لسنے کی وجہ سے ایک دو آدمی جو کنڈیشن ہے ان کی ڈاؤن ہے تو اللہ تعالی خیر کرے گا لیکن برحال ہم والا احکام سے گزارش کریں گے کہ وہ جو ہے نا ان ریفیلنگ غیر کنون ریفیلنگز کو ان کا صدب باپ کیا جائے میرا ایک اور سوال بھی تھا کہ یہاں پہ جو گیس کی لکیج ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور ہمیں بھی نہیں جانے دیا رہا کسی کو بھی نہیں جانے دیا جارہا تو اس حوال سے کیا کرنا چاہے پولیس حلکانوں کو صرف یہاں پہ پولیس نظر ہے اور کوئی بھی نہیں نظر رہا ہے تو اس حوال سے کیا کرنا چاہے دیکھیں جی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ پولیس کے تھانے کی جو ایس ایچو صاحب ہیں انہوں نے کافی کاؤپریٹ کیا اس دکان کو اس کے دیے گد گد کے دکانوں کو انہوں نے آف کر آیا ہے کٹن آف کرانے کے بعد یہاں پہ لوگوں کو آگے جانے سے رکا گیا ہے لیکن یہ ریسکیو کا کام تھا ریسکیو والے آتے ہیں اس چیز کو چیک کرتے اور اس کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے اس کی گیس لکیج کو جو رکا جاتا ہے لیکن ابھی تک حال الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا یہ ہماری انتظامیہ کا حال ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں انتظامیہ کا حال ہے ان کا یہ کہنا ہے اسے والے سے میں آپ کو نام بھی بتاتے چلوں ان لوگوں کے جو زخمی ہوئے ہیں سات سے آٹھ لوگ جو ہمیں بتایا گئے ہیں تھانہ ابحیات کے ایسیچو محمد یونیس کی جانب سے جن میں دکان کا مالک تھا جام اب صدر الدین اس کے علاوہ جو ملازم ہے وہ بھی متاثر ہوئے اس سے وہ زخمیوں ہیں شدید اس کے علاوہ جو ان کے ہمسائے تھے جن میں مدصر یہ میکینک تھے یہ ساتھ ہی ان کی دکان ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے مدصر آٹوز پیلس پول یہ بھی متاثر ہوئے کافی ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی شدید زخمی ہے یہ کافی ان کا جسم جھلس جکا ہے ابھی بھی ہمارا ہم سے رابطہ ہے شیخزہ اسپتال میں اس کے علاوہ جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے محمد الطاف وہ بھی میکینک تھے وہ بھی ان کے مدد کرنے کے لئے آئے تھے لیکن وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میکینک بھی تھا ان کا بیٹا الطاف نومان الطاف اس کے علاوہ ہمسائے بیتا زفر جو حجام کی دکان ہے محمد زفر وہ بھی کافی اس میں متاثر ہے سات سے آٹھ لوگ ہیں جو کافی متاثر ہوئے ہیں ہمیں جو ہے پولیس ایلکاروں کی جانب سے یہاں سے اس پول کے آگے جاننے سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سلنڈرز ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے گیس کی لیکیج ابھی بھی جاری ہے ابھی بیباد بہا رہی ہے کسی بیباد کیے بھاٹ سکتے ہیں اور ان کے پھڑنے کی وجہ سے جو جانی نقصان ہے جو ماللہ صاحب مزید نہ ہو اس حوالے سے ہمیں بھی روکا جارے ہیں اور کسی کو بھی آگے جانے سے جو ہے اجازت نہیں دی جاری اسی حوالے سے جب ہماری شہروں سے علاقہ مکینوں سے اور اینی شاہدین سے بات رہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف تھانہ آبِ حیات کی پولیس یہاں پر موقع پر پہنچی ہے اور انہوں نے ان کی اور جو علاقہ مکین تھے ان کی اپنی مدد آپ کے دہت انہوں نے جو زخمی تھے ان کو شیخزہ ہسپتال منتقل کیا ہے جو ریسکو اہلکار تھے ان کو کافی رابطہ کیا گیا ہے وہ بھی صرف راستے تک پہنچیا انہوں نے بھی ایک دو جو زخمی تھے ان کو ریسکو کیا ہے جو زخمی ہے ان میں سے دو سے تین لوگ ایسے ہیں جن کی حالت بتائی جاری ہے کہ یہ بہت شدید زخمی ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فیلال چار سے پانچ لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اس میں شکریہ آمیر آپ ہمیں کافی تفصیل سے آگا کر رہے تھے واقعہ ہوا ہے رینیار خان میں سلندر دماغے کا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور دکانوں کی چھتیں اڑ گئی ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں زلی انتظامیہ کے عدم توجہی کے باعث نواحی علاقے لولکہ کی لائبریری کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی متعلقہ ذوق رکھنے والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے نانا فیصل رحمان کی ریپورٹ دیکھئے کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے مگر بہاول نگر کے علاقہ لالکہ کے مکین کتابوں سے استفادہ کرنے سے محروم ہو گئے زلی انتظامیہ کی غفلت والا پروہی کے باعث قدیمی لائبریری کھنڈرات میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی لائبریری کی امارک جگہ جگہ سے ٹوٹھ فوٹ کا اشکار ہے لائبریری میں کتابیں دو دور کی بعد کتب خانے کو ہی تالے لگا دیے گئی ہیں اس لائبریری کا شمار بہاول نگر کی ساتھ لائبریریوں میں ہوتا ہے جبکہ یہاں کسی قسم کی بھی سہولیات موجود نہیں لائبریری کا عملہ بھی غائب ہے اور گھر بیٹھے ترخواہ وصول کرنے میں مصروف ہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس لائبریری کو فوری اصل حالت میں بہال کیا جائے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ رانا فیصل رحمان محاول نگر اور سیٹی ٹرافک پولیس ملتان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ گراؤنڈ اور تھیم پارک کا راستہ سیف سیٹی پروجیکٹ کی دیوار تعمیر ہونے کا باعث بند ہو گیا ہے درائیونگ ٹیسٹ بند ہونے سے لیسنس بنانے کا عمل بھی تاتل کا شکار ہے مزرخان کی ریپورٹ دیکھئے سیف سیٹی پروجیکٹ کی دیوار کی تعمیر سے ملتان میں سیٹی ٹرافک پولیس کے ڈرائیونگ ٹیسٹ گراؤنڈ اور تھیم پارک کو جانے والا راستہ بند ہو گیا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا سلسلہ رکنے سے سیٹی ٹرافک پولیس سٹاف وہاں رکھا سمان بھی اٹھانے کی تیاری میں لگ گیا کمانڈین کنٹرول جو سینٹر ہے اس کی بیلڈن کمل ہو گئی ہے سیٹی ٹرافک پولیس نے اس گراؤنڈ پر ٹرافک تھیم پارک بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا جو اب راستہ بند ہونے سے التوا کا شکار ہو گیا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ گراؤنڈ میں تائنات ٹرافک اہلکار شہریوں کو اگائی فرام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایکہ دن میں ہم نئی جگہ ناؤنس کر دیں کہ ٹیسٹ میلا گراؤنڈ میں ٹرافک تھیم پارک اور ڈرائیونگ ٹیسٹ گراؤنڈ کے لیے مختص ایریا سال دو ہزار سولہ میں ٹرافک پولیس کے حوالے کیا گیا تھا ٹرافک پولیس حکام کے مطابق آئندہ دو روز میں نئی جگہ کا اعلان کر کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا عمل پھر سے شروع کیا جائے گا کیمرو مین مغیش شاہ کے ساتھ مزر خان بنوالے کاشف کے لوہہکین نے ڈپٹی کمیشنر سے مدد کی اپیل کرتی ہے بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں سوہ سال قبل کاشف والد نصیر احمد سانحہ احمد پور میں جان بھاک ہوا تھا کاشف کے لوہہکین کو حکومت کی جانب سے تو بیس لاکھ روپے مل گئے جبکہ اگرہ کی جانب سے دس لاکھ روپے کام مالی امداد کا چیک تحال نہ مل سکا جس کی وجہ سے کاشف کے لوہہکین نے ڈپٹی کمیشنر کو خط دکھ دیا سانحہ احمد پور میں دو سو چالی سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے تھے اور حکومت نے پیٹرولنگ کمپنی کے نقائص کو تسلیم کرتے ہوئے آئل کمپنی کو بھی مالی امداد کرنے کی حکامات جاری کیے تھے جس پر تحال عمل درامت ممکن نہیں ہو سکا اور چھٹی لینی ہے تو پہلے رشوت دو رحیم یار خان میں چھٹی مانگنے پر کلرک کی مبینہ پانچ ہزار روپے رشوت طلب محکمہ تعلیم کے جزہ چہارم کے ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے ریپورٹ کر رہے ہیں آسم صدیق درجہ چہارم کے ملازمی نے ڈی سی آفیس کے باہر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی ایجوکیشن خانپور کے درجہ چہارم کے ملازم نے ایک ماہ کی کلرکی سے چھٹی مانگی جس پر کلرک نے پانچ ہزار کی رشوت چھٹی مانگنے پر کلرک ملازم کو بلیک میل کر رہا ہے چھٹی کا مسئلہ ہو مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ انہیں دفاتر میں یقصہ حقوق ملنے چاہیے انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چیف چیسس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ بھی کیا کمیرمن انوار سہیل کے ساتھ تاسم صدیق روحی رہیم نار خانپور رشوہ ستانی کی بات آگے بڑھایا تو ملتان ریجسٹری برانچ میں شہریوں کا رشوہ طلب کیا جانے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ریجسٹری برانچ کے احاطہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریجسٹری برانچ عملہ نے سائن کرانے سمیت ہر کام کی قیمت مقرر کر رکھی ہے مظاہرین کے جانب سے سب ریجسٹرار عمران شمس اور ڈی سی ملتان کے خلاف شدید نار بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ افسران نے نچلے عملے کی مدد سے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے دور دراز کے علاقوں سے ریجسٹری کرانے آتے ہیں لیکن افسران دفاتر میں موجود ہی نہیں ہوتے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مختلف بہانے بنا کر رشوت طلب کی جاتی ہے نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ ہی صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام ہے کیمروی میں عبدالرحمن کے ساتھ سید مازن ملتان ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ کے سینئر جج محمد انوار الحق نے مطور ایک مقام چیف جیسٹس لاہور ہائی کوٹ کا حلف اٹھا لیا ہے جبکہ جیسٹس سدار محمد شمیم احمد خان نے حلف لیا مزید تفصیلات رابطہ رابطہ سینئر جیسٹس آتر محمود جیسٹس شاہ بلال حسن جیسٹس آئیشہ املک جیسٹس مثالیہ نیلم بھی تقریب شریک ہوئی تھی اور اس کے علاوہ دیگر ججز جیسٹس حلبرداری تقریب شریک ہوئے ہیں ان میں جیسٹس شہرام سربت چودی ہیں جیسٹس آلی اکبر کریشی تھے اور جیسٹس فیصل زمان کے علاوہ دیگر پریسپل فیڈ پر کام کرنے والے ججز تھے جیسٹس جیسٹس راہو عبدال جبار بھی اس موقع پر موجود تھے ازادی افسران تھے لاہور حی کورٹ پاکستان بار کونسل کے ممبران لاہور حی کورٹ بار کے عدد دار کے علاوہ ایڈوکر جنرل پنجاب احمد اوییت بھی شریک تھے چیف جیسٹس محمد یاور علی تیس سمبر تک گیر ملکی دورے پر رہیں گے اور اس وقت تک جیسٹس محمد نوار اللہ کیم کام چیف جیسٹس ملنے پر روحی کے دفصر پہنچ گیا ہے زوار حسین اور اس کے خاندان کے انصاف کے دعائیاں مزید تفصیلات جانے گے محمد امین آگاک کیجئے گا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے اور محکمہ سیحت کے افسران کے دفتروں کے حق تھک کر جو ہے زوار حسین اور اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ان سے بات کرتے ہیں کہ چار روز سے زہر دن گزر گئے ہیں آج تک کار وی گئے ہیں آپ لوگ تھانے گئے ہیں ڈپٹی اس کے پاس گئے ہیں ہیلتھ والے کے پاس کیا کہتے ہوں سر ہم خیر پور تھانے میں گئے ہیں ایسا کوئی بات نہیں سنتا ہماری اس کہتا ہے کہ باول پور چلے جائیں باول پور جاتے ہیں پھر تھانے جاتے ہیں سیول اسپیدل خیر پور میں خیر پور جاتے ہیں وہاں بھی کوئی بات نہیں کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم بہت پریشان ہیں گریب بندے ہیں سارے کل اتنے پیسے کہنی کہ ہم ہم علاج کرا سکیں لیکن ہماری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے چیف جسرہ پاکستان سے جلد جلد اس بات نوٹس لے کر شکریہ محمد مین آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تو اسی کے ساتھ ہی مزید خبر تفصیلات کے لئے دیکھ رہے روح